اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیچرل نمبرز نیچرل نمبرز کینے کہا جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ جب آپlawkelijk ایک بک میں تو آپ بولتے ہیں ون تو بک سے آپ بولتے ہیں اگر آپ کے پاس تر یہ بک سے آپ کے نمبر پل Peep تو اسی طریقے سے پرس کرلیں اگر ون تری لگا ہوئے تو کہتا بھئی میرے گھر میں تو ون تری ثالما کوئی کہتا ہے میرے گھر میں five trees لگے ہیں تو five ہو جائے گا کوئی کہتا ہے میرے گھر میں three trees لگے ہیں تو وہ three بولتا ہے اس کا مطلب ہے روز مرہ زندگی میں ہم یہ numbers بولتے ہیں one بولتے ہیں two بولتے ہیں three four five تو وہ تمام numbers جو one سے start ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں natural numbers کیا کہا جاتا ہے natural تو natural numbers کو n سے show کرتے ہیں اور اس کے set کو ایسے لکھتے ہیں one, two, three, four, five اس طرح ہی چلتا رہتا ہے تو this is called the set of natural numbers یہ قدرتی عداد کا set جو ہم روز مرہ زندگی میں observe کرتے رہتے ہیں is that clear? okay کبھی آپ نے ستاروں کو گناہیں stars کو آسمان پر تو زائر سی بات ہے natural numbers ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں تو بہت سارے numbers natural ایسے ہیں جن کو ہم count ہی نہیں کر سکتے یاد رکھئے گا جس رہاں آسمان میں number of stars ہیں یا سمندر کے اندر number of drops of water ہیں پانی کے قطر ہیں ان کو بھی count نہیں کیا جا سکتا is that clear? تو کچھ natural numbers آپ count کر لیتے ہیں کچھ نہیں بھی کر پاتے اس کے بعد ہے whole numbers whole numbers کسے کہا جاتا ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس فرض کر لیں کہ آپ کے پاس ہوں فرض کر لیں 10 rupees کتنے rupees ہوں? 10 ماما نے آپ کو دیئے 10 rupees اور اس کے بعد پھر 10 rupees کی آپ نے چیز کھا لی 10 rupees آپ لے کے گئیں شوپ پر آپ نے 10 rupees کی چیز کھا لی تو آپ کے پاس کتنے rupees بچیں? 10 میں سے 10 کو minus کر دیں 10 rupees تھے اور 10 rupees کی آپ نے چیز کھا لی تو جواب کیا آئے گا? zero جواب کیا آگیا? zero تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک number ایسا بھی ہوتا ہے جو zero ہوتا ہے کیا ہوتا ہے? zero اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں تو یاد رہے natural number سے پہلے اگر ہم zero لگا دیں تو پھر انہی numbers کو whole number کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں? whole numbers تو جو whole numbers ہیں یا آپ marker سے یا black penses کی heading ڈالیں اور whole number کو w سے show کرتے ہیں یہی number آئیں گے لیکن zero سے start ہوگا zero, one, two, three باقی سارے وہی natural number لگ جائیں گے تو پھر zero لگ جائے تو اس کو whole numbers کہتے ہیں is that clear? اچھا آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی کہ جو natural numbers ہوتے ہیں کیا وہ whole number میں موجود ہیں? نیچرل نمبر جتنے بھی کس میں موجود ہیں whole numbers میں موجود ہیں اس کا مطلب ہے natural number کا set is the subset of whole number تو نیچرل نمبر کون ہے? subset ہے whole number کا is that clear? اچھا اب whole number کے بات آگے آئیے تھوڑا سا تو اب ہم بات کرتے ہیں integers پر کس پر? integers کسے کہتے ہیں اس کو سمل لو بھئی integers کو z کی علامت سے show کرتے ہیں کس سے? z سے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ انڈے خرید کے لائیں آپ market baker shopkeeper سے بولتے ہیں مجھے one egg دے دیں مجھے two egg دے دیں یا three egg دے دیں تو وہ آپ کو جو ہے x جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو toll کے دیں گے کس نہ دیں گے count کر کے دیں گے تو x جو ہے وہ three آپ فرض کر لیں seven egg لے کر آ گئے اس میں سے ایک انڈہ break ہو گیا تو کتنے رہ گئے six رہ گئے دوسرا انڈہ بھی ٹوٹ گیا ہاتھ سے break ہو گیا تو کتنے رہ گئے five رہ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ numbers ایسے ہوتے ہیں روز مرہ زندگی میں جو ایزا whole count کیے جاتے ہیں is that clear? تو وہ تمام number جو ایزا whole count کیے جائیں ان کو ہم کہتے ہیں integers کیا کہتے ہیں? integers مثال کے طور پر کبھی آپ dead and day خرید کے لاسکتے ہیں one point five یا ڈھائی یا پونے تین انڈے تو نہیں خریدے جا سکتے تو وہ ہمیشہ ایزا whole number ہی لیے جائیں گے تو ان کو پھر integer کا نام دیا جاتا ہے اسی طرح جب آپ اپنے bags میں کتابیں رکھتے ہیں تو یا تو one book ہوگی یا two book ہوگی یا three book ہوگی dead book تو کوئی نہیں رکھ سکتا نہ کوئی ڈھائی book کس نکال سکتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہمیں ایزا whole لینی ہوتی ہیں یہ plus میں بھی ہوتی ہیں اور یہ minus میں بھی ہوتی ہیں یاد رکھئے گا تو ان تمام numbers کو integers کہتے ہیں کس طرح سے دیکھیں یہ plus میں بھی ہوں گی دیکھیں اس کو یوں لکھتے ہیں چلیں minus three minus two minus one zero comma plus one plus two comma plus three and so اب آپ دیکھیں یہاں پر دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا ہوگا یہ کیا لکھ دیا تو zero کے اس طرف plus میں number ہوں گے اور zero کے اس طرف کس میں ہوں گے minus میں تو ان کو integers کہا جاتا ہے okay آئیے اس کو number line سے سمجھتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی line ہو اور line کے بیچ میں ہے zero مثال ہم یہاں پہ کھڑے میں تو ہم zero position پہ کھڑے میں تو یا تو ہم right پہ جائیں گے یا ہم left پہ جائیں گے اگر میں یہاں سے دیکھوں تو یہ میرا left ہے اور یہ کون ہے right ہے تو right پہ جائیں گے تو plus میں number ہوں گے کس میں ہوں گے plus one plus two plus three plus four plus five اور اگر left پہ آئیں گے تو یہی number پہ minus میں ہوں گے minus one minus two minus three minus four minus five minus six اور یہ number اس طرح چلتے جائیں گے اور right پہ بھی چلتے جائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ number جو ہے plus میں بھی ہیں اور minus میں بھی ہیں لیکن اس میں کوئی بھی number decimal میں نہیں ہے یعنی one point five two point three six point eight اس طرح کا کوئی number decimal میں نہیں ہوگا تو ایسا whole ہوگا یعنی one step two step three step اگر آپ سیدھے ہاتھ پہ جا رہے ہیں تو plus میں اور اگر پیچھے کی طرح آ رہے ہیں تو steps کس میں ہوں گے minus میں ہوں گے تو integers plus میں بھی ہوتے ہیں اور minus میں بھی ہوتے ہیں جس طرح ہم temperature note کرتے ہیں تو temperature plus میں بھی ہوتا ہے temperature آج کل بڑا ہوئے گرمیوں کے دن ہے اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو temperature بعض علاقوں میں zero سے نیچے چلا جاتا ہے minus minus میں بھی ہو جاتا ہے جہاں بھرب باری ہو رہی ہوتی ہے minus one degree centigrade minus two degree centigrade تو temperature plus میں بھی ہو سکتا ہے اور minus میں بھی ہو سکتا ہے is that clear اس سے بہت ساری quantities plus میں بھی ہوتی ہیں اور minus میں بھی ہوتی ہیں is that clear okay تو یہ سب کو integers کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے rational number کسے کہتے ہیں لکھتے جاؤ بچوں شاہ باشن کو لکھتے جائیے اس کے بعد پھر rational number کسے کہا جاتا ہے کون سے number rational number اچھا آپ دیکھیں یہ جو number ہیں اس میں rational number موجود ہیں اور کریں پوائنٹ اور یاد رکھیں یہ جو integers ہیں اس کے اندر sorry اس کے اندر natural number ہیں natural yes natural number one سے start ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں natural number ہیں تو natural number is the subset یہ subset ہے کس کا integers کا اچھا گر میں آپ سے بولوں کیا اس integer کے اندر whole numbers ہیں تو یہاں دیکھیں w is the whole number کا set zero سے start ہوتا ہے zero one two three تو کیا اس میں zero one two three موجود ہے تو اس کا مطلب ہے whole number is the subset of integer تو یہ دونوں جو set ہیں وہ integer کے sub sets کہلاتے ہیں کیونکہ integers کے اندر یہ دونوں type کے number موجود ہوتے ہیں is that clear اس کے بعد rational number کسے کہتے ہیں rational پہلے natural تھا اور اب rational one two three number four پہ ہوگا rational 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 numbers کنے کہا جاتا ہے دیکھیں rational number کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جب بھی دو integers کو آپ divide کریں گے ان میں سے کوئی سے بھی دو integer لے لیں ان کو divide کریں تو that is called rational number تو اسے کیا کہا جائے گا rational number کہا جائے گا مثال کے اوپر میں نے یہاں سے two لیا اور اس کو divide کر دیا یہاں سے میں نے پھر ایک اور number لے لیا three two کو three سے divide کیا تو ایک شکل آگئی two divided by three تو دو integers کا جو quotient ہوتا ہے دو integers کا division ہوتا ہے that is called rational number کیا کہتے ہیں اسے rational تو rational number حاصل کرنے کے لیے آپ کو دو integers کو divide کرنا ہوتا ہے وہ plus میں بھی ہو سکتے ہیں اور minus میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس حال پر یہاں پہ آپ نے لیا plus four اور یہاں سے آپ نے لیا minus three plus four کو minus three سے divide کریں تو دیکھ آپ نے دونوں integers ہیں four بھی integer ہے minus three بھی integer ہے divide کرنے پر caution بن رہا اس ریشنل نمبر ہے توجہ رہے ریشنل نمبر ہے کیونکہ یہ دو integer plus six اور two کا caution ہے division ہے is that clear تو بس کوئی سے بھی دو integer لے لیں چاہے وہ جب آپ whole number میں آئے یا point میں آئے تو rational numbers کہلاتے ہیں تو rational numbers کے لیں کہا جاتا ہے the quotient of یا the division of two integers two integers the division of two integers called rational number اس کو کیا کہتے ہیں rational number اور اس کو لکھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے وہ یہ کہ ایک پی لے لیں ایک نمبر کیا لے لیں کیوں اوپر والا number پی یہ دونوں integer ہیں پی بھی integer اور کیو بھی integer تو divide کرنے پر ایک caution بن رہا ہے this is called rational number تو پی upon q is a rational number لیکن اس کی ایک شرط ہے جب آپ q سے divide کریں گے تو q not equal to zero کیونکہ zero بھی کیا ہے رہیشن یاد کو zero سے divide کرنے پر کیا آتا ہے آج تک کی mathematics کو یہ بات پتہ نہیں لہٰذا یہی وجہ ہے جب rational number لکھتے ہیں تو upon میں جو کیوں ہوتا ہے وہ zero کے عابر نہیں ہو سکتا یعنی upon والا number zero integer نہیں ہوگا اس کے علاوہ کوئی سا بھی integer ہو سکتا ہے لیکن zero نہیں ہوگا is that clear تو یہ rational number کی definition آپ کے سامنے آگئی اس کو بھی تمام strength note کر لیں یہاں تک صحیح اور ایک چیزہ اور یاد رکھی گا ایک اور بات یاد آگئی کہ rational numbers کے اندر whole number بھی ہوں گے rational numbers کے اندر natural number بھی ہوں گے rational numbers کے اندر integers بھی ہوں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ rational جتنے بھی set ہیں natural number ہے یا whole number ہے چونکہ وہ سب کے سب sets ہیں کس کے rational number کے کیا ہیں rational number کے سب sets کہلاتے ہیں کیونکہ rational numbers کے اندر natural number بھی آجاتے ہیں whole number بھی آجاتے اور integers set بن گیا پھر rational number کیا ہو گیا سب کا سردار سب کا ڈول بن گیا super set کیونکہ اس کے اندر سارے number شامل ہیں سمجھ رہے بات کو اوکے اب ہم ایک سلسائے اس کے سوالات کی طرف آئیں گے